آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ دوزار تیس میں گلین میکسویل کی شاندار پاری کی بدولت اب پاکستان کا بھی چانس بن چکا ہے آسٹریلیا تو آسٹریلیا پاکستان ٹیم بھی سٹل چانسز الائیب ہیں اور بگ چانسز الائیب ہو چکے ہیں دو سے تین سینیریو آپ کو بتانے والا ہوں کیا سینیریو ہیں جو آسٹریلیوی ٹیم کے چیت کے بعد اب افغانستان کے چانسز آلموس آلموس بار ہوتی ہوئی نظر آ رہی ایک چانسز ہے کیونکہ اب تین ٹیم کنفرم ہو چکے ہیں دوزار تیس کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے میں جس میں سب سے پہلے انڈین کرکٹ ٹیم ہے دوسرے نمبر پر سلطہ فریقے کرکٹ ٹیم ہے تیسرے نمبر پر اگر بات کرو تو وہ ہے آسٹریلیوی کرکٹ ٹیم کیونکہ آسٹریلیا بارہ پوائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر آ چکے ہیں تین ٹیم کنفرم ہے ایک سلوٹ ہے اور تین ٹیمیں جو ہیں اس پر جنگ کر رہی ہیں سب سے پہلے اگوانستان ہے نیوزیلینڈ اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے سب سے پہلے نیوزیلینڈ کی بات کر رہے تھا ان کا سری لنکا کے خلاف میچہ اگر تو وہ سری لنکا کے خلاف میچہ ہارتی ہے یا میچ وڈروہ ہوتا ہے تو پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو کیا کرنا ہوگا انگلینڈ کے خلاف صرف آپ کو وکلی حاصل کرنی ہوگی اگر میں پاکستان کی بات کروں تو اگر خدا نہ خاصتہ پاکستان ہار جاتا ہے اور نیوزیلینڈ بھی ہار جاتا ہے اگر تو پھر اگوانستان کے پاس گولڈن اپرچونٹی ہوگی جنگے والا میچ ساؤتھ افریقہ کے خلاف اگر تو وہ جیتی ہے تو یاد رکھیں افغانستان کی کرکٹ ٹیم بھی جا سکتی ہے دوزار تھی اس کی کرکٹ ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں اب ذرا نیوزیلینڈ کے پوائنٹ آف یو سے بات کرتے ہیں فار اگزمپل نیوزیلینڈ بھی جیتا ہے سری لنکا کے خلاف اور وہاں سے پاکستان جیتا ہے کم مرجن سے اپنی کولیفیکیشن پر توجہ نہیں دیتے ہوئے وہاں سے افغانستان بھی جیتا ہے لیکن ان کی کولیفیکیشن اتنی بہتر نہیں ہے نیٹ رنگ ریٹ سٹیل ان کا مائنس کے اندر موجود ہے پاکستان کا پوزیٹیو میں ضرور ہے بٹ نیوزیلینڈ سے ہم پیچھے ہیں تو اگر کولیفیکیشن میں پاکستان پیچھے رہتے ہیں نیوزیلینڈ سے اگر افغانستان بھی جیت کے بارکس بھی نیٹ رنگ ریٹ پر اپنے کام نہیں کر پایا تو یاد رکھیں نیوزیلینڈ will go through to the semi final for the world cup 2023